عزیز دوستو اسلام علیکم آج کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے دوستو آج ہم اردو عدب میں آبیتی کی روایت اور اردو کی اہم ترین آبیتیوں کے حوالے سے بات کریں گے دوستو اگر آپ اردو عدب کے ایم ای اردو کے یا بی ایس اردو کے طالب علم ہیں یا اگر آپ پبلک سرویس کمیشن کے امتحان کی تیاری میں انتلچسپی رکھتے ہیں تو آج کے جو ویڈیو ہے اور لیکچر ہے یہ آپ کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے آج کا جو لیکچر ہے یہ کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آٹھ سے دس منٹ کا ایک حصہ ہوگا اور آپ جو ہے ایک کاغذ اور ایک کلم جو ہے وہ ہاتھ میں رکھیں اور اہم ترین جو نکات آج بیان کیے جائیں گے اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں آپ بیٹیوں کی سنعشات ان کے دیباچے ان کے انتصاب اور ان کے موضوعات کا ذکر آج کیا جائے گا تاکہ آپ یہ تمام اہم معلومات نوٹ کرتے جائیں اور امتحان کی تیاری کے حوالے سے آپ کو ایک مستند جو ہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے معلومات آپ کو مل جائیں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے آپ تسلی سے اور حوصلے سے سنیے گا اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں ایسی ہی نئی نئی موضوعات پر مجتمع ویڈیوز و لیکچرز دوستو اردو عدب میں عبیتی کی روایت کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ فارسی کی عبیتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں دو اہم عبیتیوں کا ذکر آج آپ کے سامنے کر رہے ہیں جس میں ایک ذکر میر جو کہ میر تکی میر کی اور واجد علی شاہ کی عبیتی پری خانہ جو ہے وہ قابل ذکر ہیں ان دونوں کا اردو ترجمہ جو ہے وہ نصار احمد فاروقی نے تلخیص کے ساتھ جو ہے وہ اشائع کیا ہے تو یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھے گا اس کے علاوہ اگر اردو کی عبیتیوں کی بات کریں تو مختلف ماہرین کے نزدیک اردو کی پہلی عبیتی کے بارے میں خاصا تضاد پائے جاتا ہے بعض لوگ مولانا جعفر تھانیسری کے عبیتی تواریخِ عجیب جس کو کالا پانی کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ اٹھارہ سو پیچاسی میں شائع ہوئی اس کو پہلی بعض آپتہ جو ہے وہ عبیتی تسلیم کرتے ہیں جبکہ بعض لوگ نواب صدیق حسن خان کی اٹھارہ سو پیچاسی میں جو شائع ہوئی ہے اس کو پہلی عبیتی تسلیم کرتے ہیں اور اردو کی اولین نسوانی عبیتیوں کا بھی ذکر یہیں پہ کرنا جو ہے وہ مناسب رہے گا کہ خواتین عبیتی نگار گونسی ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو نسوانی عبیتی نگار ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں نواب اکبر علی خان جو کہ رئیس پٹودی خاندان کے تھے ان کی صاحبزادی شہر بانو میگم نے ایک عبیتی لکھی اس کا عنوان تھا بیتی کہانی کیونکہ اٹھارہ سو پیچاسی میں لکھی گئی اور اٹھارہ سو سو ستاسی میں اس کو کتابی صورت میں شائع کیا گیا اور ڈاکٹر مرین الدین حکیل صاحب نے اسے دوبارہ مرتب کر کے انیس سو پچانوے میں شائع کر آیا اس کے علاوہ اردو شیر و عدب سے وابستہ جو پہلی شخصیت تھی جس نے عبیتی لکھی ہے وہ بنگال کے مشہور شاعر عبدالغفور نساخ کا نام جو ہے اس حوالے سے لیا جاتا ہے جن کی عبیتی حیات نساخ کو ایسی پہلی عبیتی مانا جاتا ہے جو کسی اردو شیر و عدب سے وابستہ شخصیت نے لکھی ہو اور صدر الحق صاحب نے عبدالغفار نساخ پر تحقیقی کام بھی کیا اور نساخ صاحب کو ہی اردو بنگال میں اردو شاعری کا باو آدم تسلیم کیا جاتا ہے اور صدر الحق صاحب کی جو تحقیقی جو تحقیقی کام تھا وہ انیس سو ستتر میں انجبن ترقی اردو پاکستان نے شائع کیا جس کا عنوان تھا نساخ حیات اور تصانیف اس کے علاوہ جو دوسری اردو کی اہم عبیتی ہمارے سامنے ہیں وہ اٹھار سو ستاون کے حوالے سے لکھی گئی داستان غدر ہے جسے زہیر دہلوی نے لکھا تھا جو کہ بادشاہ زفر کے دربار کے داروغہ تھے اس میں اٹھار سو ستاون کی جشمدی دہالات کا ذکر ہے اور یہ دس ابواب پر مجتمل عبیتی جو کہ انیس سو پندرہ کے لگ بگ جو ہے وہ شائع ہوئی تھی اس کے علاوہ اردو کی ایک نہایت اہم اور اکثر جس کا ذکر کیا جاتا ہے اب بیتی مولانا حسرت مہانی کی قید فرنگ ہے نہایت معروفہ بیتی جو کہ حسرت مہانی کی ہے انیس سو آٹھ میں مولانا نے انگریز کے خلاف ایک مضمون تحریر کیا جس کے پاداش میں انہیں دو سال قید اور پانچ سو روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی مگر بعد میں یہ قید جو ہے وہ کم کر دی گئی اور ایک سال قید با مشکت کی سزا انہیں سنائی گئی اور وہ اللہ بعد جیل میں قید بھی رہے اور اسی قید کے دوران وہ روزانہ ایک منغلہ جو ہے وہ پیستے رہے اور جیل سے ہی انہوں نے ایک بڑا مشہور شعر لکھا کہ ہے مشک سخن جاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی تو یہ اب بیتی نیاز فتح پوری کے رسال نگار میں انہیں سباون میں شائع بھی ہوئی اور اس کو مشاہدات زندہ بھی کہا جاتا ہے اور مشاہدات زندہ اس آب بیتی کو جو ہے وہ شاہد اقبال گہندری نے قید فرنگ کے عنوان سے شائع کیا تھا اس کے علاوہ جس اور اہم آب بیتی کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے تذکرہ جو کہ ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی آب بیتی ہے اور یہ آب بیتی بھی نظر بندی کے دوران لکھی گئی اور یہ آب بیتی پانچ ماہ کے دوران صرف یہ آداشتوں کے سہارے ہی نظر بندی کے بعد جو ہے وہ تخلیق کی گئی اور فضل الدین احمد مرزا نے انیس سو انیس میں اس کو مرتب کیا اور اس کو شائع کیا اور مالی کرام نے بھی اس کو انیس سو نوے میں دوبارہ ترتیب دیا اور مرتب کیا اور اس کا پیش لفظ بھی لکھا اس کے علاوہ خواجہ احمد خواجہ حسن نظامی کی ایک معروف آب بیتی جو ہے وہ آب بیتی کے عنوان سے ہی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے یہ آب بیتی دراصل خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں اور اپنے پیر بھائیوں کی رہنمائی کے لئے لکھی تھی انیس سو انیس سو میں اس کو شائع کیا گیا اور اس میں خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ شیخ محمد احسان علاق قادری اور ملا وحدی جیسے لوگوں نے اس آب بیتی پر دیباچے بھی لکھے ہیں اس کے علاوہ چودری افضل حق کی آب بیتی جو ہے وہ میرا افثانہ کے عنوان سے جو ہے وہ جانی پہچانی ہے چودری افضل حق کا ایک اہم حوالہ ان کی کتاب زندگی بھی ہے اس آب بیتی میں ان کے سیاسی زندگی کی داستان ہے جو کہ انیس سو ترتالیس میں یہ داستان داستان جو ہے آب بیتی جو ہے یہ شائع ہوئی میرا افثانہ دو حصوں پر مشتمل ہے اور اس افثانے کی اہم اس آب بیتی کی اہم بات یہ ہے کہ اس آب بیتی کا نہ تو کوئی پیش لفظ ہے نہ کوئی انتصاب ہے اور نہ ہی کوئی دیبا چاہے تو یہ آب بیتی ذہن میں رکھے گا کیونکہ اسی آب بیتی کے عنوان سے ایک اور شخصیت نے بھی آب بیتی تحریر کی ہے تو امتحان میں اکثر اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ایک ہی عنوان سے بعض مرتبہ مختلف لوگوں نے کتابیں تحریر کی ہوتی ہیں تو وہاں پہ طالب علموں کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے تو اگلی آب بیتی ہے ہمارے پاس وہ حکیم احمد شجا صاحب نے لکھی ہے خون بہا کے عنوان سے جو کہ حکیم احمد شجا شاعر اور ڈراما نویز تھے اور یہ آب بیتی انیس سو تیرہ تالیس میں شائع ہوئی اپنے اسلوب کے باعث یہ ایک شہکار مانی جاتی ہے اس کے علاوہ حکیم احمد شجا کی مشہور دیگر کتابوں میں جن کا ذکر کرنا یہاں پہ بے فائدہ نہ ہوگا اس میں باپ کا گناہ بہارت کا لال شیش محل اس میں کی قیمت یہ ان کے افسانوی مجموعے تھے اور ان کا شیری مجموعہ گرد کاروان بھی شائع ہوا ہے اس کے علاوہ شوکر تھانوی کی ایک مشہور آب بیتی مابدولت ہے جو کہ دو حصوں پر مشتمل ہے جو کہ انیس سو پنتالیس میں شائع ہوئی اس آب بیتی میں انیس سو اٹیس تک کے حالات کا ذکر جو ہے وہ شوکر تھانوی نے کیا ہے یہ آب بیتی روزنمہ جنگ میں کچھ یادیں کچھ باتیں کے عنوان سے جو شوکر تھانوی کالم لکھتے تھے اس میں بھی انہوں نے کچھ اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں اور پھر ان کالموں کو انیس سو چونسٹھ میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا جو کہ اس آب بیتی کے دوسرا حصہ کہلائی اس کے علاوہ عبد المجید صالق نے سر گزشت کے عنوان سے ایک آب بیتی لکھی ہے اور انیس سو پچپن میں اس کو شائع کیا گیا اس کا سلوب بڑا دل نشین اور رما دوا ہے اس کا مقدمہ چرال حسن حسرت نے لکھا اور انتصاب احمد شاہ پترس بخاری کے نام کیا گیا ہے یا بیتی بھی روزنامہ امروز نوائے وقت میں کس طوار شائع ہوتی رہی اور عبد المجید صالق کا ایک اہم حوالہ جو ہے وہ فقاہیہ کالم نگاری بھی ہے وہ انقلاب اور افقار و حوادث جیسے اخباروں میں کالم لکھتے رہے اس کے علاوہ عبد المجید صالق جو ہے وہ تہذیب نصمہ اور پھول کے سالوں کے مدیر بھی رہے اور رکھت سلیم اختر اس عبیتی کو عبیتی نہیں بلکہ ایک تذکرہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری اہم عبیتی ہمارے پاس ہے وہ ہے شاد عظیم آبادی کی شاد کی کہانی شاد کی زبانی شاد نے اس عبیتی کا نام جو ہے وہ کمال عمر جو ہے وہ منتخب کیا تھا مگر انہوں نے اس عبیتی کا مسودہ اپنے شاگرد مسلم عظیم آبادی کو دیا اور اس شاگرد مسلم عظیم آبادی نے انیسو اٹھاون میں اس کو مرتب کیا اور اس کا عنوان جو ہے وہ شاد کی کہانی شاد کی زبانی جو ہے وہ منتخب کیا اور اس کو انجمت رکھی اردو سے شائع کرا دیا اس کے علاوہ ڈاکٹر عجاز حسین کی عبیتی میری دنیا انیسو پینسٹ میں منظر عام پہ آئی بعض نا کے دین اسے بھی عبیتی کی بجائے یاداشتیں قرار دیتے ہیں اور یہ عبیتی جو ہے وہ چھے ابواہ پر مشتمل ہے تو یہ تھی آج کی عبیتی کی داستان کے حوالے سے پہلا حصہ اگلے حصے میں ہم مزید اردو کی اہم عبیتیوں کا ذکر کریں گے تو جب تک کے لیے